ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ نے fiverr.com پر آنا ہے اور آپ نے گگز دیکھنا ہے ٹھیک ہے I know اس وقت آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک ایک چیز اس میں سے اگر آپ نون ٹیکنکل ہیں اگر آپ ٹیکنکل آپ کے پاس سکلز ہیں تو آپ ٹیکنکل سکلز میں سے دیکھ لیں یہاں آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں For example, let's go towards something non-technical which is writing and translation about articles and blogs, translation, online language lessons, proofreading, brand voice and tone resume writing, cover letters, linkedin profiles یعنی آپ دیکھیں ان میں سے کونسی ایسی چیز ہے جس میں تھوڑا سا بھی آپ کو interest ہے یا آپ کے پاس knowledge ہے اس میں سے بھی کچھ نہیں سمجھ آ رہی it is fine i really want you to do this for at least a week ایک ہفتے تک آپ کم سے کم روز ایک گھنٹہ اس کو explore کریں مجھے اتنے زیادہ لوگوں کے messages آتے ہیں کہ ہمیں فائیور پہ کوئی hire نہیں کرتا تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کو فائیور پہ hire کیوں نہیں کیا جا رہا because they did not start the right way ٹھیک ہے جی ایک اور بات ہے consistency اگر آپ نے regularly کسی چیز کو follow or follow through نہیں کیا تو آپ اس سے result کیا سے expect کر سکتے ہیں بھئی ایک تو یہ جو mentality ہے نا shortcut کی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے آپ کو چھٹکارا پانا ہوگا مطلب آپ جو بھی کریں بس یہ مہربانی اپنے اوپر ضرور کر لیں کہ یہ mindset آپ بدل دیں کہ کوئی چیز آسانی سے ملے گی یا shortcut سے آپ کامیاب ہو پاؤ گے یا بغیر کسی بغیر محنت کیے یا بغیر کوشش کیے or following the right path آپ بہت زیادہ ترقی کر لیں گے ہاں occasional شاید ایک دو gigs آپ کو درودر سے مل جائیں اور آپ کہیں کہ بھئی جی بس میں تو بالکل ہی جو ہے کامیاب ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے شاید ایک دو gigs آپ کو مل جائیں اب اس کے بعد پھر ایک جسے کہتا ہے سرناٹہ تاری ہوگا اور پھر آپ کو ٹنشن ہوگی کہ مجھے کیوں نہیں ہائر کیا جا رہا ہے so please start this the right way do all your research سب کچھ and you have to start writing ایک تو جرنلنگ کا مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم میں سے کوئی کچھ لکھتا کیوں نہیں ہے مطلب کو پکڑ کے اپنے لیے نوٹس پنانے کو کیوں اتنا ہمیں اپنا آپ جو ہے نا کچھ بہت ہی بیک ورڈ لگتا ہے it is it is crucial at this time آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سکلز کیا ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی سکلز کونسی ہیں جن میں آپ کو تھوڑی سی محنت درکار ہے then you will reach the expert level then you will get to know you will get to know لیکن یہ سب کچھ آپ کو نہیں پتہ چلے گا اگر آپ نے اپنے آپ کو analyze نہیں کیا اپنی سکلز کو analyze نہیں کیا لکھا نہیں ہے کہ بھئی آپ جس میں میں اکثر کہتا ہوں ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں سب سے پہلی چیز ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری سکلز کیا ہے ہم client کو کیسے convince کر پائیں گے کہ بھئی ہمیں hire کرو اور کیوں کرے بھئی وہ جب ہمیں خود کا نہیں پتا ہماری سکلز کا نہیں پتا ہماری level expert level کا نہیں پتا اور ہم کہیں جی بس وہ ہمیں hire کر دے اور ہمیں پیسے دے دے کیوں کر دے سب سے پہلے تو میں میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ میں Fiverr pay as a client پانچھے سال سے as a client ہوں میں نے بہت ریسنٹلی اپنا جو freelancing کا account ہے وہ ابھی activate کیا ہے وہ بھی صرف میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ سب کے سب کی شکایت ہے کہ بھئی Fiverr پہ کام نہیں مل رہا Fiverr پہ کام نہیں مل رہا آپ یقین نہیں کریں گے میں نے freelancing کا account activate کیا اور gig اپنی بنائی دو دن کے اندر اندر مجھے project ملا یہ build کرنا پڑتا ہے سب کچھ تو آپ نے اگر نئے start کر رہے ہیں تو please start on the right track اپنی research کرنی ہے اپنے آپ کو evaluate کرنا ہے کہ آپ میں کتنی صلاحیتیں ہیں we're all not born with صلاحیتیں you know we all know this right we're not born with the skills geniuses جو ہیں وہ بہت کم ہیں دنیا میں باقی سب کی جو ہے acquired skills ہیں سب نے اپنی اپنی skills پہ کام کیا ہے پھر ان skills کو polish کیا ہے تو ہم سب اسی category میں آتے ہیں کہ ہم نے اپنی skills کو پہلے evaluate کرنا ہے جانچنا ہے پرکھنا ہے کہ ہم میں کیا آتا ہے ہمیں اور کتنا کام کرنا ہے اپنے skills پر skills پر to go to the next level to become an expert ہمارا جو focus ہے وہ ہے ہی غلط جگہوں پہ کتنے پیسے ملیں گے اور مجھے کیوں نہیں hire کیا پھر آپ اپنی skills پہ کام کرو آپ اپنے آپ کو polish کرو trust me کہ اگر کسی client نے نہیں آپ کو hire کیا تو اسی میں آپ کی بہتری ہے کیونکہ وہ client بھی شاید shortcut والا client ہے it's better that you don't get that you know وہ ایک بہت برا experience ہوتا ہے anyway for example آپ نے ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیا let's see چلے ادھر کرتے ہیں which is totally پتہ نہیں کیا ہوں گا ادھر میں ٹھیک ہے اب ادھر میں ہم جائیں گے تو okay I will do any type of writing ٹھیک ہے Microsoft word document professional bio ان میں سے کچھ بھی اگر آپ کو نہیں آتا ٹھیک ہے let's see um کیا elevator pitch I will write anything you like trademark creative revisions میں اس میں سے کوئی ایسا ڈھون رہی ہوں جو کہ I will write your business letters or emails چلے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر for example مجھے بالکل بھی idea نہیں ہے اس بات کا میں صرف ادھر یہ دیکھنے آئی ہوں کہ ایسی کیا skills درکار ہیں جو اگر یہ بندہ کر سکتا ہے پتنی بندہ ہے بندی ہے جو اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا right اچھا offer super fast affordable letter writing service ہے یہ 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 offer کرتے ہیں اس طرح بس اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے یہ ان کا نام ہے اور یہ یہ کام کرتی ہیں پھر ان کے جو packages ہیں وہ یہ ہیں تو اگر آپ ابھی start کر رہیں گے تو ظاہر ہے آپ کے packages کی جو پرائیس ہوگی وہ سو پچپن اور پینتیس نہیں ہوگی وہ شاید پانچ دس اور پندرہ ہوگی ٹھیک ہے اور وچھ اس فائن that's how we all start please do not think کہ یہ بری بات ہے اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری اپورٹ پہ پہلی جاب آورلی جو تھی اس کی کیا پرائیس تھی یا کیا پر آور ریٹ تھا پر آور ریٹ تھا آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا چلے مجھے کامنٹس میں بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ میری پہلی جاب اپورٹ پر ٹھیک ہے فائیور پہ نہیں فائیور پہ میں ابھی آئی ہوں اپورٹ پر میری پہلی جاب پر آور کی کیا پر آور ریٹ ہوگا گیس کریں یہ بہت لوگ ریٹ ہے ٹھیک ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں وہ اتنا لوگ ہے کہ شاید آپ یقین نہیں کریں اب میں سکس فگر بزنسز بنا چکی ہوں تین بار میں نے جو ہے نا فرم سکرچ شروع کیا ہے اب تو آئی کن سٹارٹ اینیتنگ کہ مجھے یہ شکایتیں بھی بہت زیادہ کامنٹس میں نظر آتی ہیں کہ مجھے کوئی ہائر ہی نہیں کرتا کوئی سیریس ہی نہیں ہے کوئی مجھے پیسے ہی نہیں دیتا بھئی ایڈ آل دیپنس آئو سیریس یو آر آپ نے کیا بننا ہے اگر آپ کے گول سیٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے ایڈ آئی کنید کہ لوگ آپ کو کیا پہ کر رہے ہیں پھر وہ ایک سٹیپنگ سٹون کی حیثیت رکھتے ہیں جو کلائنٹس ہوتے ہیں ایک انجین پر آپ پہ رکھ رکھ کے اوپر جائیں گے اچھا ام لیٹس سی اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے آپ کو اگر تینوں پاکجز نہیں بنانے آپ فیلال ایک بنانے بے شک ایک بنانے ٹھیک ہے اور آپ کو نہیں پتا کیا کیسے لیٹر لکھنا ہے On j Kendra ہاں یہ دکھا ہاں ہاں کھا ہاں یہ ہی مانے بس ہاں ہاں وہں بطا رہے ہیں کر سکر ناؤ اپنے ہاں 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 اس کو بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی گو تو ایمیجز اینڈلک کتنے زیادہ یہ ایمیجز ادھر پڑے میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک اٹھا کے اس کو کسٹمائز کر لیں اور وہ اپنے پاس رکھ لیں اور جو بھی آپ سے ریکویسٹ کرے گا اس کے حوالے سے کسٹمائز کریں گے اس کے نام اور ڈیٹ اور اس کے حساب سے اور جو 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 جب کی ڈسکرپشن ہے اس کے حوالے سے اور اس کو بھیج دیں اور اگر پانچ ڈالر بھی اس کے آپ کو مل رہے ہیں مشکل سے آپ نے شاید پیس منٹ بھی کام نہیں کیا ہوگا تو یہ کوئی بری ڈیل تو نہیں ہے آپ اپنے جو آپ کی سمجھ داری ہے کام کی پہلے وہ تو کر لیں ہمیں بس فکر ہوتی ہے بس پیسے ہمیں مل جائیں پیسے ہمیں کیوں پیسے ملیں گے ہمیں جب ہم کام کریں گے نہیں جب ہم محنت کریں گے نہیں جب ہم کنسسٹنسی دکھائیں گے نہیں بس ہمیں کلائنٹ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ پیسے مل جائیں گے میں تو اس لئے بھی کہ رہوں کہ میں چھ سال میں صرف از ایک لائنٹ ہی رہی تو مجھے بہت پتا ہے کہ لوگوں کا کیا رویہ ہے یا ان کا فوکس کس طرف ہے so please trust me when I say this okay this is not good you should be focused on what you are offering you should be focused on where you یہ چھتے چھتے سٹی ہیں where these will take you forget about how much money they are paying you right now it does not matter یہ آپ کو جو skills جو experience دے رہے ہیں اس کے وہ ایسے بھی پرائیسلس ہیں ان کے کوئی کیمت ہے ہی نہیں so that's that let's see کہ اور کیا ہوتا تھا recommendation letters چلنے لیک recommendation letters ٹونتے آپ ادھر میں سرچ کروں گے how to write a recommendation letter سیمپل دیکھ لیں کوئی بھی اٹھا لیں اتنے زیادہ recommendation letters ہیں کسی کے لیے بھی آپ کچھ بھی type کر دو according to their needs please copy paste نہیں کرنا I cannot اس پہ تو میں شاہد دنوں کے حساب سے بولو کہ copy paste نہیں کرنا جو ان کا لکھا وایا ہے یا جو آپ لکھیں گے اس میں فرق ہونا چاہیے یہ صرف as a model آپ use کر سکتے ہیں کیونکہ copy paste کی سمجھ آجاتی ہے اور وہ آپ کے لیے آپ کے جو feedback ہے اس کو بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں برباد کر دے گا so please do not do that use this as a reference use this as a model تاکہ آپ کو help ملیں آپ کو ideas ملیں اور پھر یہ چیزیں لکھ کے اس میں اپنا personal touch ڈالیں اور وہ بیش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے ایک جنرل سی ایک skill choose کی تھی let's go to business پہ چلتے ہیں lifestyle چلتے ہیں lifestyle دیکھتے ہیں کیونکہ non technical stuff ہے یہ بھی fitness lessons ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو اگر آپ نے خود ایک مہینہ کچھ fitness lessons لیے ہیں تو وہی چیزیں آپ نے اوروں کو سکھانی ہے it's that simple craft lessons I mean ہمارے ہم مجھے یہ پتا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ بہت craftی ہیں ان کو اتنے crafts آتے ہیں چاہے وہ کروشیا ہے چاہے وہ knitting ہے جو ان سے ہم کچھ ٹوپیاں یا مفلر بناتے ہیں یا سلائی ہے یا کڑھائی ہے اور کیا ہے decoration ہے یا جو flowers کی جو arrangement ہوتی ہے پھولوں کی رائش اتنی زیادہ options ہیں اس میں اور یہ اس میں تو شاید پورا پاکستان top کر جائے cooking lessons arts and crafts relationship advice health and nutrition spiritual healing traveling یار کچھ بھی اس میں آپ اٹھا کے دیکھ لینا میں یہ معنی کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یہاں سے لے کے یہ 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 یا یہ ان میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کر سکتے میں یہ نہیں کہتے یہ ان میں سے کچھ نا کچھ آپ کو آنا چاہیے کسی کو بھی پیدائیشی کچھ نی آتا ہماری سکتے ہمارے بکڈیزائن میں سے ہمارے سکتے میں چکتے 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 ڈیزائن یہ دیکھتے ہیں I will design an awesome postcard or EDDM postcard I don't even know what that is but let's see یہ سارے EDDM ہیں سچی بات ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے flyers بھی ہیں یہ بھی ہیں چلیں یہ دیکھتے ہیں I will create postcards and covers ٹھیک ہے کچھ تصویریں انہوں نے اپنی لگائی بھی ہیں یہ اس طرح کی postcards بناتی ہیں my name is this send me a message okay this is it اور یہ پندرہ پچیس تیس سے شروع ہوتا ہے اور یہ یہ ان کی یہ سب آپ کو بھی available ہے you all can see that now let's look at this youtube پانچ سال پہلے یہ نے بھی سکھایا ہے یہ دیکھیں ہاں how to create a postcard and design ہے how to create a postcard and photoshop ہے making homemade postcards بھی ہے یہ بھی ہے مطلب sky is the limit یا اتنی زیادہ options ہیں دو چار ویڈیوز آپ دیکھیں گے you'll become a pro and then you will start to offer gigs like this یہ تو again میں نے صرف postcard اپنے آپ سے ہی اٹھا کے میں نے choose کیا ہے نا let's see اور کیا book design کرتے ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ کو جو سب سے بہترین 388 reviews ہیں ان کے تو یہ بہت ہی کوئی اچھا یہ 800 over 800 reviews ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنا جو profile ہے کیسے انہوں نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تو بنا لیا اب آپ کو بک کور نہیں آتا تو ظاہر ہے ہاں ہے how to create a book cover اس میں سے بھی پتہ چل جائے گا کیسے بنانے ہیں کون سا tool use کرنا ہے کون سا software use کرنا ہے جو آپ کے لئے سب سے آسانی ہے وہ آپ چوز کریں and then you can create your own gate like this i will design your book cover using whatever tool you've learned جو بھی tool آپ نے سیکھا ہے youtube سے اس کو لکھتے and that's it please یہ اتنا مشکل نہیں ہے یہ بلکل basics ہیں میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد اپنا full-fledged business کیسے start کرنا ہے لیکن this is the basic یہ ان لوگ کے لئے جن کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے شروع کریں تو ان میں سے آپ کچھ بھی چوز کر شروع کر سکتے ہیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی آپ مجھ سے سوال بھی بلکہ کر سکتے ہیں کہ full-fledged business کیسے ہوتا ہے یہ اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ جن کو نہیں پتا کی انہوں نے کیا کرنا ہے نا اس میں سے آپ کو اتنے ideas ملیں گے آپ for example اگر میں سوچ ہوں کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں آپ دیکھیں میرا podcast پی ہے تو میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں وہ ٹائم کے ساتھ مجھے آگیا ہے ٹھیک ہے Influencer اب میں Facebook پہ دو تین پیجز پہ میں جو ہے برین کلاب manager ہوں I can collaborate with you ٹھیک ہے میں podcast دے سکتی ہوں میرا اراد تھا لیکن پتہ نہیں میں کیوں نہیں کیا کہ بھئی I run not one two podcasts and then contact me I'll provide you with an advertising slot in there میں کر سکتی ہوں book and ebook مجھے ebook بنانی آتی ہے on Canva on even on pages یا PDF بھئی گرافک سکتی ہوں I'm not an expert I can do it but I'm just saying اس طرح کے چھڑے کام ہم سب کو بہت زیادہ آتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں کتنے سال translation کی ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ translation کیسے کرتے ہیں یا اس کیا کیا طریقے ہیں ٹپس کیا آوائیڈ کرنے کیا کرنا چاہیے کس قسم کے client سے کس قسم کے projects آپ کو accept کرنے چاہیے ہیں so I have done it and I know how to do it you know I'm just saying ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو وہ utilize کر سکتے ہیں جس کے عویز وہ کچھ کما موسیقی